ہیر آدھا سم ٹپس آباوٹ کیکی اور پیچی میک اپ کونسی مسٹیکس ہیں جن کو ہم بار بار رپیٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہمارا میک اپ لک ایسی پیچی میک اپ لک آتی ہے سو فرس تھی کیا آپ بھی اپنا فانڈیشن جس بیوٹی بلینڈر سے بلینڈ کر رہے ہیں فرسٹ اپلیکیشن میں جس بیوٹی بلینڈر اپلائے کر رہے ہیں تو یہ آپ بلکل غلط کر رہے ہیں فانڈیشن اپلیکیشن کے لیے اس طرح کے برشی یوز کر سکتے ہیں جس میں یہ فلیٹ فانڈیشن برش اور اس طرح کا یہ فلفی برش ہے جس کے ساتھ آپ فرسٹ اپنے آل آور دہ فیس فانڈیشن کو آپ سیٹ کریں گے سیکنڈ سٹیپ میں آپ بیوٹی بلینڈر سے اس کو اچھے سے بلینڈ کر کے ساری فیس میں ابزورب کروائیں گے سیکنڈ کامن مسٹیک ویٹ بیوٹی بلینڈر سے آپ اس کو بلینڈنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں تو اسے بھی آپ کا فانڈیشن پیچی ہو جاتا ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے ویٹ بیوٹی بلینڈر کو اس طرح کے ٹیشو ریپ کر کے اس کو اچھے سے سکویز کر کے سارا اس میں سے جتنا بھی واتر ہے وہ آپ نے ڈرائی کر لینا ہے then آپ نے اس ڈرائی بیوٹی بلینڈر سے آپ نے اپنا فانڈیشن بلینڈ کریں گے تو آپ کا جو فانڈیشن ہے وہ کبھی بھی کیکی نہیں ہوگا last but not the least کہ آپ جب بھی اپنا لیکوٹی میک اپ کوئی بھی اپلائی کریں لائک آپ کونسیلر فانڈیشن اپلائی کریں تو افٹر ایفری اپلیکیشن تو آپ کو میک اپنے فانڈیشن لگائی ہے وہ ایئر ڈرائی ہو جاتا ہے پاوڈر سے سیٹ کریں تو آپ کا میک اپ کبھی بھی کیکی نہیں ہوگا but خیال یہ ہی کرنا ہے کہ آپ نے کبھی بھی ویٹ لیکوڈ یا کونسیلر کے اوپر سے فوراں پاوڈر سے آپ نے سیٹنگ سٹارٹ نہیں کرتے نہیں i hope you getting my points انشاءاللہ if you follow these steps then your makeup never be patchy and cakey and you will be happy if you will be happy then share your experience in my comments okay bye bye bye